بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں امکرم شلیم اور عوید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے زنگر برگر بہت ہی آسان ہے بنانے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں گھر میں بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو جو سب سے بیسٹ چکن کا حصہ ہے وہ تھائی کا چکن استعمال کیا جاتا ہے زنگر برگر میں اور جو اتھینٹک ریسپی ہے زنگر برگر کی اس میں تھائی کا چکن استعمال ہوتا ہے برسٹ وغیرہ کا سینے وغیرہ کا بھی لوگ کر لیتے ہیں لیکن اصل جو ریسپی ہے اس میں تھائی کا چکن جو ہے وہ ہی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس تھائی کے پیسز ہیں تو سب سے پہلے اس کی ہم کریں گے میرینیشن تو تھوڑا سا کوکنگائی ڈالا ہے لیسٹ اور ادھر کا پیسٹ لال مرچ نمک ہلڈی جو ہے وہ ہر جگہ ہی استعمال کر لیتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی سے ہم کر لیں گے دھنیا پاورڈر شامل کریں گے ان تمام چیزوں کو کریں گے مکس اور یہ جو تھائی کے پیسز ہم نے لیا ہے ان کو اچھی طرح کوٹ کریں گے مسالے میں اور زنگر برگر جو ہے اس میں تھائی کا ہی جو گوشت ہے چکن یعنی تھائی کا ہی استعمال کیا جاتا ہے صحیح طرح مرینیٹ کریں گے مرینیٹ کریں گے تو چکن جو ہے یہ سب سے مرینیٹ ہو گیا ہے اس کو سایڈ پر رکھ لیں گے زنگر بھرگر بنانے کے لئے سب سے اہم چیز ہے کہ چکن اس طرح کا تیار ہو کرسپی اور کرمز تو یہ بہت ہی آسان ہے بنانا جس طرح کے کیرسی وغیرہ میں تیار ہوتا ہے تو انشاءاللہ اسی طرح کا بنے گا اس کے لئے ایک تو تھائی کا جو چکن ہے وہ استعمال کریں اور دوسرا بہت آسان اس کا طریقہ ہے تو اب ہی ہم شروع کرتے ہیں چکن کو فرائی کرتے ہیں اسی طرح جو سارا چکن ہے سارے پیسز جو ہیں ان کو اسی طرح کر لیں گے ایسے مہدے کے اندر کوٹ کر کے اور اس طرح اس کو جھار لیں گے چھارنے کے بعد کچھ سیکنڈ کے لئے پانی کے اندر اس کو ڈبوہ دینا نکالیں گے اور دوبارہ مہدے کے اندر اسے سہی طرح کوٹ کریں گے اس کے بعد اس کو سہی طرح ہم نے جاڑنا ہے اور سب سے جو اس کا تھوڑا مشکل کام لگتا ہے وہ زیادہ چکن کا ہی لگتا ہے لیکن یہ بلکل مشکل نہیں ہے بڑی آسانی سے جس طرح کا آپ ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھاتے ہیں اس طرح کا بن سکتا ہے یہ دیکھیں اس کی لیرے وغیرہ بن گی ہیں سہی طرح یہ دیکھیں موسیقی اس فورا کیا جزنر لمشک موسیقی 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 الحمدلللہ دیکھیں کہ چکن جو ٹھو مزاً و کچھ کھریسپی ماشاء اللہ سے ٹھو سمازی دیکھیں یہ کہ تھی کیجئے پیارک رمز کی ہے بہت زبردست تیار ہوئے چکن جو ٹھویک ٹھوٹا و اپنے پیسٹ میں جبارہ نکس پرو برگرگر ملانکہ پر لسکتا ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے اور اس سے بھی بہت ذائقہ بنتا ہے زنگر برکر کا اس میں سب سے پہلے ہم مائیڈیز شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مائیڈیز ڈالی ہے ابھی چلی ساس ڈالیں گے اور یہ ہمارے پاس مستر پاورڈر یہ ہم نے گھر میں تیار کیا ہے اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ آئے گی اور یہ بہت انٹرسٹنگ اس کی ریسپی بھی ہے اور اس سے زائقہ بھی بڑا بنتا ہے تو یہ تھوڑا سا ہم یہ بھی شامل کریں گے اور یہ ہمارا تیار ہو گیا پیسٹ جو ہم نے لگانا ہے برگر کے اوپر تو توا جو ہے وہ گرم کر لیا ہے اور ابھی یہ جو بریڈ ڈائس کو تھوڑا تھوڑا ہم ایسے تھوڑا گرم کر لیں گے سامنے سائیڈکس کو یہ جو پیسٹ ہم نے بنائی ہے یہ لیپ کریں گے نیچے میں نے تھوڑا اس میں یہ چلی سوس جو ہے وہ زیادہ رکھا ہے آپ کا ہم زیادہ جو ہے وہ کر سکتی ہے ابھی رکھیں گے صلاحات کا پتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن رکھیں گے اوپر اور چکن یہ تھائی کے پیس ہم نے بنائے ہیں بہت ہی مزیدار یہ بنی ہے ماشاءاللہ سے اگر زیادہ آپ کو پسند ہے تو زیادہ یہ لگا سکتے ہیں ایک ایک اس کے اوپر بھی رکھ لیتے ہیں اور یہ بھی بڑی مزے کی تیار ہوئی ہے ہماری بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور یہ ہمارا اللہ الرحمن 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 الرحیم زنگر برگر ہمارے بلکل تیار ہو گئے زنگر برگر ہمارا بلکل تیار ہے مزیدار سا اور نہایت کام چیزوں سے جو گھر میں عام ٹین بھی ہوتی ہیں ان سے بنا سکتے ہیں تو اسی طرح مزے مزے کے برگر بنائیں اور کھائیں بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں آج کل تو بڑا ہی آسان ہے بلکل اسی سٹائل سے گرا بنائیں گے تو اس میں کی ایف سی کا جو ٹچ ہے وہ بھی آ جائے گا اور زیادہ چیزیں جو اس کے لیے وہ بزار سے لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی ضرور ٹرائی کیجئے گا برگر کو اور اسی طرح مزے مزے کے برگر بنائیں اور کھائیں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا کیا رکھیں اللہ حافظ